میں آپ سے یہ کب کہہ رہا ہوں کلمہ پڑھی آپ میں نے آپ سے کب کہا میں نے آپ سے کب کہا کہ قرآن کی آئے سے پڑھی جائیں یہاں یہ لوگ تنسکہ مندر ہے یہ سنویدھان کا مندر ہے جو چاہے کہے دوستو آزم خان جن سے اویسی کے سپورٹ میں کر دیا بڑا اعلان آزم خان کے اس اعلان سے سماج وادی پارٹی کو لگا لگ بک تگرہ جھٹکا سماج وادی پارٹی کے چاہنے والے آزم خان کے بارے میں سوشل میڈیا پر کر رہا ہے اناب سناب کومنٹ دوستو اگر آپ آزم خان کے چاہنے والے ہیں تو آپ اس ویڈیو میں ہمارے ساتھ لاشٹ تک بنے رہے دوستو اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹا سا ریکویشٹ ہے اگر آپ اس چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو آپ اس چینل کو ضرور سسکرائب کر لے اگر آپ اس چینل کو سسکرائب کر لیے ہیں تو آپ کا بہت بہت شکریہ چلیے دوستو بینا کسی دیری کے ویڈیو کو شٹارٹ کرتے ہیں السلام علیکم میرے پیارے دوستوں کیسے ہو امید کرتا ہوں آپ لوگ اچھے ہوں گے جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ سماج وادی پاٹی کے گدہ ورنیتا آزم خان اور ان کے تمام فیملی اتر پردیس کے الگ الگ جیلوں میں اس وقت بند ہے لیکن دوستو میں آپ کو بتا دوں آزم خان جیل میں رہ کر اسد الدین اویسی صاحب اور ان کی پاٹی مجلسے تحاد المسلمین کے سپورٹ میں بہت بڑا بیان جاری کیا ہے سب سے پہلے آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ آپ لوگ آزم خان اور ان کی پریواروں کے لیے اوپر والوں سے دعا کیجئے کہ آزم خان دوہزار چوبیس لوگ سبھا چناؤں سے پہلے جیل سے باہر آ جائیں دوستو میں آپ کو آگے اس ویڈیو میں بتاتا چلوں اتر پردیس کے پرو مکھے منتری اکھلے سیادوں کے کہنے پر سماج وادی پاٹی کے نیتا پچھلے دنوں اپنے تمام کارکرتاؤں کے ساتھ آزم خان سے ملنے کے لیے سیتا پور جیل پہنچے تھے لیکن آزم خان سماج وادی پاٹی کے نیتا سے ملنے سے بلکل انکار کر دیا تھا دوستو اس کو لے کر اتر پردیس میں راج نیتی گرم ہو گیا تھا امام پاٹی کے ایک کٹر سپورٹر سوسل میڈیا پر ایک پوشٹ سیر کیا تھا کہ آزم خان جیل سے باہر آتے ہی سماج وادی پاٹی کو چھوڑ کر عصد الدین عویسی صاحب کی پاٹی مجلس اتحاد المسلمین میں شامل ہو سکتے ہیں دوستو آپ لوگ اپنا رائے کومنٹ کے ذریعے سے ہمیں ضرور بتلائیے کیا آزم خان جیل سے باہر آتے ہی عصد الدین عویسی صاحب کی پاٹی مجلس اتحاد المسلمین میں شامل ہوگا یا نہیں دوستو اگر آپ امام پاٹی کے چاہنے والے ہیں اور ہمارے ویڈیو میں یہاں تک آ گئے ہیں تو ویڈیو میں کومنٹ لائک شیئر اور چینل کو ضرور سسکرائب کر لیں کیونکہ دوستو میں مجلس اتحاد المسلمین سے جری ہر چھوٹی بڑی خبر اس چینل پر اپلوڈ کرتا ہوں بڑی آسانی کے ساتھ مجلس اتحاد المسلمین کے ہر خبر کو دیکھ سکتے ہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں یہی تک جب تک دیکھتے رہیے ارریا امام نیوز چینل پھر ملیں گے کوئی نئی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ